آگے بڑھنے کے کچھ نہیں ہو کوئی بھی سمسیہ ایسی نہیں ہے جس کا حل نہ ہو کئی بار ہم پریسانیوں کو اس سے گھبرا کر نتصاہی تھوڑتے ہیں ہم اس سمیں جوڑی ہو جاتا ہے کہ آپ سانت و سحج مانسک عوستہ میں سکراتمک نجریہ کے ساتھ پریسانی کا بسلسن کریں کئی بار سمسیہوں کو نیوہ دوسرے نجریہ سے دیکھنے پر بھی ان کا حل نکل آتا ہے یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ کچھ چیزوں کو تو ہم اپنے ہی پریاسوں میں بدل سکتے ہیں لیکن کہیں کہیں ہمیں دوسروں کی مدد کی بھی جرورت پڑتی ہے چنتہ کرنے کی بجائے سمسیہ سے نپٹنے کے اپائیوں پر بیچار کرنا چاہیے جب بھی ہم چنتیت ہوتے ہیں تو ہمیسہ غلط و بری سمحابنوں پر ہی بیچار کرتے ہیں اس پہنچ سے تو کبھی کوئی حل مل ہی نہیں سکتا آتم بسواس بڑھانے سے پردرسن میں صدار ہوتا ہے اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کسی کا بھی جیون سانت بس حج دھارہ کی طرح نہیں ہوتا قدم قدم پر رکاوٹے آتی ہیں اور ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جتنی جلدی ہو سکے کوئی نہ کوئی اپائیہ سوچ کر ان سے بچ نکلنا چاہیے جیون میں سفل ہونے کے لیے انہی پریاسوں ارجہ و سادنوں پر کندیت رہنا چاہیے جو کسی نہ کسی طرح ہمارے کام آ سکتے ہیں ہنر اچھا ہو تو انسان کو آگے بڑھنے کا کوئی نہ کوئی اثر مل ہی جاتا ہے ہماری بیوستہ سے بیکتیت اور بچن بدتہ سے رہنے کے طریقوں کا پتہ چلتا ہے جو بھی بادہ ہم کسی دوسرے سے کرے ہمیں اسے پوری طرح نبھانا چاہیے کیونکہ یعنی ہم میں سے کوئی بھی بادہ کرتا ہے تو ہم اس سے پورا ہونے کی امید لگا لیتے ہیں اگر وہ بیکتی بادہ پورا نہ کر پائے تو ہماری ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے اس بیکتی کے بارے میں ہماری رائے بگڑ جاتی ہیں اور ہم اس پر بیسواس نہیں کر پاتے ہیں ایسا کبھی نہ کریں جس سے آپ پورا نہ کر سکیں یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو بھی خوش رکھنے کے لیے جھوٹے وعدے نہ کریں بچے بہت جلد آپ کو اس برطاپ کو پہچان لیتے ہیں اور انہیں لگنے لگتا ہے کہ برو کے بادے توڑنے کے لیے ہی ہوتے ہیں میں کبھی اپنے بادے نہیں نیواتے ہیں کسی بچے کو ایسکرم دلانے کا بادہ آپ کے لیے چھوٹی سی بات ہے لیکن بچے کے لیے یہ بادہ بڑا مہینے رکھتا ہے ہو سکتا ہے اب آپ پورا دن سام کا انتجار کرتا رہے بادہ توڑ کر آپ کسی بھی بچے یا برے کا دل دکھا سکتے ہیں ہمارے بچے اور ادھنست ہمارے بہوار کی نقل کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح آپ کو بیویسائی بچنوں کو بھی نبھانے کا پورا پریاس کرنا چاہیے جب ہم کسی سے نشید سمیہ میں کام کرنے کر کے دینے کا بادہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ہم پر بشواز کر کے ہی ہمیں کام سوپا ہے بیویسائی میں ایک بیکتی کی بادہ خلافی باقی لوگوں کی کارچھمتہ کو بھی پرباویت کرتی ہے اور لوگ اس پر بشواز کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب بھی کوئی بادہ کرے اسے اپنی پراتھمکتہ مان کر پورا کریں چھوٹا موٹا بادہ کر کبھی پورا نہ ہو پائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ نے اسی طرح بادہ نبھانے کی عادت بنا لی ہو تو لوگوں کو آپ کی بشوازنیتہ امنداری و پردرسن پر سندے ہونے لگے گئے آپ کے سماجک دائرے میں بھی یہی بات لاغو ہوتی ہے پریوارک سماجک و بیوارک تینوں چھتروں میں بہت مانے رکھتی ہیں بچن نبھانے میں کمجور بیکتی جب بار بار اپنے بارے میں جھوٹے دعوے کرتا ہے تو لوگ اس کا مجا کرانے لگتے ہیں اس لئے آپ اس بارے میں سابدھان رہیں اور وہی بادے کریں جنہیں آپ آسانی سے نبھا سکیں بادہ کرنے سے پہلے سوچ لیکن کہ آپ کے پاس اس سے نبھانے کی پریابت سادن اور سمیہ ہے ہر بیکتی کی اپنی سمائے ہوتی ہے جنہیں پہچان کر سوکرتی دینی ہی پرتی ہے چاہے حالات بورے ہی کیوں نہ ہو اب آستوک بادے نہ کریں اگر آپ بہت بیوستیت رہنے والے لوگوں میں سے ہے تو کئی بار چاہ کر بھی آپ اپنا بادہ نہیں نبھا پاتے ایسے پریسیتی میں آپ نے جس سے بھی بادہ کیا ہو بچہ بودھا مطریہ ساکرمی اسے اپنے صحیح حالات بتا کر سمجھا دے کہ آپ اپنا بچن پورا کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اگر آپ ہمیشہ اپنی کئی بات پوری کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی چک جاتے ہیں اور اس بارے میں معافی نہیں مانگتے تو بھی لوگ یہی مانتے ماننے لگیں کہ آپ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا بھرو کے علاوہ بچے بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں آپ کو انہیں بھی پوری بستوستیتی سے صحیح طریقے سے سمجھانی چاہیے تاکہ ان کا آپ سے بھروسہ بنا رہے ملکل صحیح سمجھ پر اپنا بادہ نوہانے کی پوری کوشش کریں ہمیں پرتی دن اس طرح کا رویہ رکھنے کو ملتا رہتا ہے میرا نوکر سندر ایک دن کی چھٹی کا بادہ کر کے جاتا ہے اور کئی سبتہ تک نہیں لڑتا میں نے کچھ سمجھ تو سہن کیا پھر اسے سمجھا دیا کہ میں اس کے بینا بھی گجارہ چلا سکتا ہوں میرا ایک نیجی سیکیٹری ہمنت چووے اکثر مجھے بینا بتایا گھر چلا جاتا تھا میں نے اسے بتا دیا کہ اسے دوبارہ ایسا کیا تو اسے نئے نوکری تلاس نہیں ہوگئے یاد رکھے کہ کٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چٹکتی ایک بار بیکتی سہنو بھوتی پا کر بس سکتا ہے لیکن بار بار اس کی جھوٹی کہانی نہیں چلتی آپ جو بوتے ہیں وہی کٹتے ہیں جیون میں یہی سیدھان تلاگو ہوتا ہے اگر آپ اپنے بادیں نہیں نبھائیں گے تو دوسروں سے بچن پالن کی امید نہ رکھیں کیونکہ بے لوگ بھی آپ کے بیوہر پر چلیں گے انہیں لگے گا کہ آپ بھی تو ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں بے کیوں نہ کریں یادی آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیئے کے بعدیں نبھائیں تو جوری ہو جاتا ہے کہ آپ بھی اپنے بچنوں پر پورے اتریں